ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہم صرف جب بھی کسی مذہبی عالم کو میں انہی سوالات میں سے پہلے چھوٹے سوالات کو لے لیتا ہوں اور پھر جو فکری سوالات ہیں بڑے ان پر آتا ہوں علماء دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حییت خاص لباس ایک داڑی ایک خاص قسم کی جامع زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے لیکن آپ داڑی کو سنت نہیں مانتے یہی سے آغاز کر لیتے ہیں تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا قرآن مجید کو دیکھا سنت کو دیکھا روایات کے ذخیرے کو دیکھا تو میں اس نتیجے کو پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے تو اس سے بلکل الٹا مدعہ سامنے آ جاتا ہے اس کی بہت سی مثالیں نہ دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی متقلم کا منشہ بلکل اور تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخص کر لیا درہا حالے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشہ ہی نہیں تھا روایات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا سنا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا وہ آگے جا کے بیان کر دی ہے روایات یہ ہیں ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نہیں ہوتی یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغامبر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا کوئی بات سنی کوئی چیز دیکھی اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داری کا کہیں ذکر نہیں یعنی یہ تو بڑی ستمدریفی کی بات ہوگی کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ شبہ آ جایا ہے ہمیں اور وہ شبہ یوں ہیں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج کا شبہ داری سے متعلق ہے اور وہ یہ کہ ایک اسلامک سکولر کہتے ہیں کہ داری دین اور سنت نہیں ہے اگر دین ہوتی تو قرآن میں بیان کیا جاتا لیکن قرآن میں بیان نہیں کیا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے تو اس وقت کے کلچر کی وجہ سے داری رکھی تھی دین سمجھ کر نہیں رکھی تھی اس لیے کہ لوگ پہلے سے ہی داریاں رکھتے تھے تو دین اسلام تو بعد میں آیا فرمائیے آپ کیا کہیں گے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوب لائک سکالر صاحب نکتہ اٹھایا ہوں نے اللہ اکبر کہ بھی قرآن میں بیان نہیں ہو لہذا وہ دین نہیں ہے تاکہ جو دین کے ہونے کے لئے قرآن میں بیان ہونا ضروری ہے تو پھر آپ جو سر پہ بالوں کی ظلفیں کیوں رکھتے ہیں وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے آپ زیر بغل بال کیوں مونتے ہیں وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے زیر ناق بال کیوں مونتے ہیں وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے حالانکہ ان سب کو آپ دین سمجھتے ہیں بالوں کی ظلفیں اس کو بھی آپ سننو تو دین سمجھتے ہیں کہ نبی پاس و سلم رکھا کرتے تھے آپ زیر بغل بال صاف کرتے ہیں اس کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں اتنا عرصہ نابال صاف کے تو یہ پرابلم ہے یہ وعید ہے پھر زیر نابال صاف کرتے ہیں اس کو بھی آپ دین اور سننہ سمجھتے ہیں تو یہ سارے عمر جن کو آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں وہ قرآن میں کہاں بیان ہوئے جب وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف قرآن کوئی دلیل شریع سمجھ لیا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں صرف قرآن میں نہیں ہے لہذا نہیں تو آپ دلائل شریع صرف قرآن ہی کو سمجھ رہے ہیں اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے جبکہ جبکہ حدیث نبوی اور سنت بھی مستقی ایک دلیل شریع ہے آپ اس کو دلیل شریع نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہر چیز کا مطالبہ قرآن سے کر رہے ہیں اور اگر کبھی آپ حدیث یا سنت کو دلیل شریع سمجھتے ہیں تو پھر out of the way جا کے اپنی تشریع کرتے ہیں اور ایسی تشریع کرتے ہیں کہ جناب وہ کسی نے کبھی سنی نہیں ہوتی تو out of the way جا کے آپ ایسی تعویلات کر کے حدیث کا اصل اس کی روح فنا کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ out of the way جا کے جب اس کو کرتے ہیں تو اصل میں اس وقت لگتا یہ ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ آپ اصل میں دین میں آسانیاں پیدا کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہوں لیکن دین میں آسانیاں پیدا نہیں ہوتی وہ آسانیوں میں دین پیدا ہونے لگتا ہے اور جو آسانیوں میں پیدا ہوا دین نہ نبی کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہو صاحبوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ یار یہ آسانیوں میں یوں دین پیدا کیا جائے وہ بھی نہیں پیش کر سکے پھر تابین تابہ تابین بھی پیش نہیں کر سکے پھر وقت علماء اور فقہ بھی پیش نہیں کر سکے دریات نہیں کر سکے ایسا دین جیسا آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ اصل میں مستیک کر رہے ہیں آپ اصل میں دین میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے ہیں آسانیوں میں دین پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ایسا پیدا کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت میں جس کی وہ نظیری نہیں ہوتی آپ اوٹ آف دے وی جا کے ایک ایسی تعویل اور توجی کرتے ہیں کہ وقت کے فقہ بھی وہ کہتے ہیں انگشتے بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کبھی سنی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آپ ایک مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ان سکالر صاحب کے بارے میں کہ وہ حدیث میں آتا ہے جو سواد عاظم جماعت حقہ سے علیدہ جسے راستہ اختیار کر کے اکیلا ہوا تو وہ جہنم کا اندر من جائے گا جو الگ ہوا جماعت سے حدیث میں فرائے کہ سواد عاظم تمام علماء فقہ کا جمور اور اکثر جہاں چل رہی ہے آپ ان کے ساتھ چلیں جنت کا راستے پہ ہیں لیکن اگر آپ ان سے الگ ہو کہ اکیلی ایک ڈیڑھ اندر کی مسیح بنا کے اگر چلے تو کہ یہ نہ ہو کہ آپ جہنم کی اندر بن جائے اور جہنم میں گرا دیے جائے اس لئے حدیث میں مثال دی کہ جو بھیڑ جو ہے بکری وہ ریوڑ کے ساتھ رہتی وہ محفوظ رہتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑی ہے اس کو اچھک لیتا ہے تو ان سکالر صاحب کے بارے میں جب وہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کا شوق تو ہے کہ وہ طالب علم چاہتے ہیں جیسے وہ اظہار کرتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو سیکھنا چاہیے پھر کہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سکھانے والے جس طرح سکھا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ آدیث تیبہ و قرآن کی روشی میں سکھا اس طرح سیکھنے کوششی کریں صرف کہنے کی عادت تک نہ کریں لہذا مجھے یہ ڈر ہے کہ منشدہ شدہ فیدنار نہ ہو جائے تو اللہ تبارک وطالب محفوظ رکھے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جو چونکہ وہ کیا کہتے ہیں داڑی جو ہے وہ دین و سنت رہی ہیں اور مزید کے بعد یہ جو سوال آپ نے کیا میں ان کی کلپ سن بھی چکا ہوں ان کے شاگرد خاص بھی بیٹھے ہیں اور یہ سوال جواب ہو رہا ہے تو میں ویسے میرا کی وجدان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو انسکالر صاحب سے مجھے امدردی ہے کہ ان کا شوق تحقیق ہے لیکن وہ اگر جو ہے صحیح پیٹرن پر اسی ٹریک پر رہے ہیں تو سبحان اللہ وہ یہ کہ میں نے وہ سنا ہے تو میں سن کے میرا یہ وجدان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں استاد اور شاگرد استاد اور شاگرد اپنی اس بیان کردہ تشریف پر سو فیصد اگر مطمئن ہیں سو فیصد اگر مطمئن ہیں تو میں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں گا لیکن میرا احساس یہ ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے میں اس پر قسم بھی اگر کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا کیوں کہ اس لیے کہ وہ خود جس انداز سے وہ حدیث کو مرود تو روڑ کے اور وہ شاگرد جس طریقے سے سوال کر رہا ہے کیا کس طریقے جواب مل رہا ہے اگر ایک سمجھدار صاحب علم سنے تو وہ سمجھے گا کہ سکالر صاحب نا وہ بھٹک رہے ہیں اور ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی ہے اور بس وہ آئیں بائیں شائع کر کے نا وہ دور کی تاویلیں اور اوٹ آف دا وی جا کے وہ ایک ایسا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کہہ کے واہ واہ کمال کر دیا تو میرا ویدانی کے انشاءاللہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اس تشریف لہذا غور سے دوبارہ سنے تو وہ ان کو ماننا پڑ جائے گا کہ ہاں یار بات کہ صحیح ہے مفتصد آپ کی کہ اندر سے مطمئن تو ہم بھی نہیں ہیں اب کہہ بیٹھے ہیں تو اس کو ہم سبال رہے ہیں نہیں بھائی دین کا معاملہ ہے آپ کی ذات کا معامل ہو آپ سنبالیں دین کا معاملہ پریشان کیوں ہوتے ہیں جو جمہور اہل دین اور اہل تقویٰ موجود ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بہت اچھا میں رجوع کرتا ہوں سیدھی سی بات اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں ہیں قرآن میں بیان کیا جاتا اگر یہ ہوتا تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ یہ سکالر صاحب جن کو قرآن دانی کا بڑا دعویٰ ہے وہ قرآن کی اسٹیٹرز حیثیت سے بھی واقف نہیں ہے پھر اگر قرآن کی اسٹیٹرز حیثیت سے واقف ہوتے تو یہ بات کہتے ہی نہ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ قانون کی کتاب ہے اللہ کا ایک دستور اور قانون کی کتاب ہے اور قانون کی کتاب میں اصولیات پر گفتو ہوتی ہے جزیات پر گفتو نہیں ہوتی اصول بیان کیا جاتے ہیں اور پھر شارع قانون جو ہوتا ہے وہ آگے تشریح کرتا ہے اب عدالتوں میں جو قانون کی کتاب ہے اس کے ایکٹوں کی بنے ہوتے ہیں ان ایکٹوں کی تشریح کرنا اور حادثے اور واقعات پر تطبیق کرنا شعرے کا کام ہوتا ہے نا تو قانون کی کتاب ہے لہذا اس میں تو دفعات بیان کی گئی ہیں اب اس کو منتبک کرنا جزیات کے اوپر جو احوال ہیں وہ تو شعرے کا کام ہے تو قانون کی کتاب کے اندر آپ یہ جزیہ ڈونڈ رہے ہیں کہ داڑی رکھنے کوکم قرآن میں کہا ہے جیسے میں نے کہا بغل موننے کا قرآن میں کہا ہے زہر ناف قرآن میں کہا ہے تو آپ کو نہیں ملے گا آپ کہیں جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں بغل صاف کریں ہم کیوں زہر ناف صاف بال صاف کر کوئی قرآن میں ہی نہیں تو آپ کو لوگ احمد کہیں کہ قرآن تو قانون کی کتاب ہے اب وہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے اس سے ایک دفعہ بیان کی ہے وہ کیا صورت حشر کی آیت نمبر سیون صورت حشر آیت نمبر سیون میں کیا کہا ہے وما آتاکم الرسول فخزوہو یہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو وما ناہکم انہو فنتہو جس سے تمہیں روک دے اس سے باز آجاؤ سبحانہ آگے کہا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو یہ نہ کہا کہ اس میں تاویلے کر کے نبی کی بات کو ٹھکرا دو اللہ سے ڈرو اور نبی جو دے وہ لو جس سے روک دے روک جاؤ روک دے روک جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ سے ڈرو اِنَّ اللَّهُ شَدِدُ الْعِقَابُ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے تو جو بندہ یہ کہہ کے نہیں قرآن کی ہم سنیں گے نبی کی حدیثوں کو نہیں سنتے حدیثیں پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں تو نبی کا جو سٹیٹس قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی جو دے تو نبی نے ہمیں کیا کہا بغلے صاف کرو زیر ناب بال صاف کرو آپ نے ظلفِ عمری طور پر رکھے دکھا دی ان کے بارے میں حدود قیوب بیان کر دیے تو نبی نے ایک ہی چیز بیان کر دی اسی نبی نے کہہ دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ موچھا کٹواؤ صحیح بخاری کی حدیث تو پھر آپ پوچھے قرآن میں کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا جو نبی دے دے وہ لے لو تو نبی کہہ داڑیاں بڑھاؤ موچھا کٹواؤ بال ختم ہو گئی اب آپ کہتا ہے نہیں جی نہیں قرآن میں دکھائیں اس کا مطلب آپ پھر قرآن کی اسٹیٹس ہے واقعی میں قرآن تو قانون کی کتاب تشریح شارع کر رہا ہے اور قرآن کا بھی اسٹیٹس بیان کر دیا اب جیسے ہوتا ہے بڑے بوس نے کہہ دیا سٹاف کو دیکھو یہ تمہارا بوس ہے اندہ سے یہ سیکنڈ بوس ہے اور یہ جو کہہ گا تمہیں کرنا ہے ٹھیک اب وہ کہہ کے چلا گیا اب اس بوس نے کہا دیکھو بھی آج سے ہم چاہے جو ہے دوپہر گیارہ بجے پیا کریں وہ کوئی کہا نہیں جی کیا گیارہ بجے بڑے بوس صاحب نے تو نہیں کہا چاہے گیارہ بجے پی نہیں انہوں تو بارہ بجے کا کہا تھا اختلاف کر سکتا ہے وہ نہیں بھائی مجھے جب وہ اسٹیٹس دے گئے ہیں آثورٹی دے گئے ہیں پس آپ میری سنیں نا یہی بات ہے نا تو نبی کی آثورٹی جب قرآن نے دے دی کہ جو کہیں اور نبی سنت ہی تو بیان کرے گا کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن دو طرح کا ہے ایک قرآن جلی ایک قرآن خفی وحی جلی وحی خفی ایک وہ وحی اور وہ قرآن ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے جس کو ہم نوازوں پڑھتے ہیں ایک قرآن خفی جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے وہ حدیث ہے کیونکہ نبی جو بیان کرتا ہے وہ بھی قرآن ہی ہے وہ بھی وحی ہے لیکن وہ تلاوت نہیں کیا جاتا لیکن ہے وحی کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ خود نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے فرمایا کہ جو بھی وحی کیا جاتا ہے میری طرف کہ یہ جو رسول ہے اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا یہ وہی کہتا جو اس کو وحی کیا جاتا ہے اگر نبی کہہ رہا کہ داڑیاں بڑا موچھے کٹواؤ تو قرآن کی روح سے کیا ہوا یہ وحی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عمر تھا جو نبی کہہ رہا کہ داڑیاں رکھو اور پھر یہ واقعہ پیش آیا جب ایران کے قاسد آیا آپ کے پاس آپ کی گرفتاری کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے جب یہ ملاقات کی تو آپ نے ان کے چہرہ دیکھا ان کی موچھے بڑی بڑی داڑیاں کلین شیپ آپ نے چہرہ دیکھ کے مو پھیر لیا اور وہ اس طرف آیا تو آپ نے ادھر مو پھیر لیا تو آپ نے ناؤگواری سے فرمایا یہ سورج جو تم نے بنا رکھی ہے یہ شکلیں کس نے بنانے کا کہا تمہیں تو وہ چونکہ اپنے بادشاہوں کو رب کہتے تھے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم موچھے بڑھائیں داڑیاں کٹوائیں اس کے بالکل کونٹر میں نبی پاک نے فوراں کیا فرمایا فرمایا کہ لیکن امارنی ربی لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤں موچھوں کو کٹواؤں اب یہ امارنی امر حکم دیا ہے مجھے رب نے تو یہ کتنا واجب واجب اللہ حکم دے رہا ہے اور اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہوا اب آپ کی نظر میں دین ہی نہیں تو آپ کہتے دین نہیں تو یہ حدیث اس حدیث کے اندر صاحب بتا دیا پورا کونٹر کر کے آپ نے کہا اللہ کے حکم ہے تو داڑی رکھنا داڑی بڑھانا موچھے کڑو امر ربی ہے لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں قرآن میں کہا ہے یہ قرآن میں موجود ہے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہتے کہ یہ یہ عورتیں یہ ٹاٹو نہ بنوائیں بدن پر ٹاٹو نہ بنوائیں قرآن میں کہا ہے فرمایا قرآن میں ہے کہ نہیں کہو اچھا قرآن میں نے پورا قرآن پڑھا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے آپ نے یہی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَاكُمْ أَنُمْ فَنْتَوُ یہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو جس سے منع کا درگ جاؤ اور نبی نے منع کیا ہے بدن گدوانے والی مرد اور عورتیں جو ہے وہ ان پر اللہ کی لانت ہے تو لہٰذا اس اسٹیٹس کے حساب سے کیا وہ قرآنی ہوا قرآنی کہہ رہا نا کوئی نبی جزیات تو شارع نے بیان کرنا ہے نا اب جزیات پہ جائیں گے تو آپ تو پھر بہت کچھ نہیں کر سکیں ٹھیک ہے نا لہٰذا یہ ان کا کہنا جو ہے وہ موزی کا خیز ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے تو انشاءاللہ ان کو رائے حق ملے گی اور دوسری بات یہ کہنا کہ جی وہ وہ تو پہلے سے چلے ہی آرہی تھی داڑی کلچر کا حصہ سب ہی رکھتے تھے تو پہلے سے چلے ہی آرہی تھی داڑی تو یہ کوئی دین اور سنت نہیں اچھا یہ بات ہے پہلے سے تو نکا بھی چلا آرہا تھا وہ پھر آپ سنت سمجھ کی کوئی کرتے ہیں پہلے سے سیدھی آج سے کھانا بھی کھانا چلا آرہا تھا وہ آپ اس کو سنت کیوں سمجھتے ہیں اور دین کیوں سمجھتے ہیں سیدھی آج سے کھاؤ الٹے سے نہ کھاؤ کیا پہلے سے لوگ کھاتے نہیں تھے سیدھے سے کھاتے ہوں گے کوئی الٹے سے کچھ سیدھے کھا رہے ہیں پہلے سے مہانقہ بھی چلا آ رہا تھا وہ مہانقہ سنت کیسے ہو گیا پہلے سے تو مسافہ بھی چلا آ رہا تھا تو یہ سارے امور پہلے سے چلے آ رہے ہیں جب پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو پھر آج آپ کی نظر میں دین کیوں ہو گئے نکاح کو آپ نے دین کا بہت بنیادی صرف کیوں بنا دیا نکاح تو ویسی آفری سے چلا آ رہا ہے اسلام تو بعد میں آیا لیکن اسلام میں نکاح کی کتنی بڑی حیثیت اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ایک اصل میں بات یہ ہے کہ سب کچھ ہی پہلے چلا آتا ہوتا ہے لیکن لیکن نبی اور اسلام جب اس کو انڈوز کر دیتا ہے کہ ہمارے دین میں بھی اب یہ بحیثیت دین بھی اکسیپٹیبل ہے تو وہ دین بن جاتا ہے لیکن لوگ پہلے بغلے صاف کرتے ہوں گے زیرناف صاف کرتے ہوں گے بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے حیاء کا عالم یہ تھا کہ زمانہ کفر میں بھی وہ جب زیرناف بال صاف کرتے تھے انہوں نے اس وقت بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا حیاء کے وجہ سے اس کا مطلب زمانہ جہلیت میں بھی زیرناف بال کفار صاف کرتے تھے اور بعد میں صاف کرنا دین کا حصہ بن گیا تو معلوم ہے کہ جو ایسے عمور چلے آئے ہیں اس کو نبی اسلام یا پیغمبر اسلام اس کو انڈوز کر دے اور دین کا بھی حصہ قرار دے دے تو وہ دین بن جاتا ہے جیسے ہی ساری چیزیں بنیں تو بلکہ اسی طریقے سے داڑی جو ہے داڑی بے شک کلچر کا حصہ سب لوگ رکھتے تھے اور پھر بزر کے بعد یہ کیسا کلچر ہے یار پوری دنیا کے نبی جو دنیا کے الگ خطوں پہ آئے یار سب کا ایک ہی کلچر ہے ٹھیک ہے عرب کا کلچر تو آپ داڑی کہہ رہے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے گزرے حضر حرون علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے یار ان کے کلچر میں بھی داڑی یہ کیسا کلچر ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب کا ہے حالانکہ ہر خطے میں کلچر الگ ہو جاتا ہے اور یہ اس کی نص قرآن میں موجود ہے کہ جب حرون علیہ السلام کی داڑی اور بال پکڑے تھے حضر موسیٰ نے اور ججوڑا تھا کہ تم نے قوم کو روکا نہیں انہوں نے گوھ سالہ کی پوجہ کی انہوں نے کیا فرمایا حضر حرون علیہ یبنا امی اے میری ماں کے جائے اے میری ماں کے بیٹے یوں ان کے دل کے اندر نرمی ڈالنے کے لیے انہوں نے وہاں اختیار کیا اے میری ماں کے بیٹے لاتا خوز بلہیاتی ولا براسی تو میری یہ داڑی اور بالوں کو نہ پکڑ اور دشمنوں کے سامنے جگہ سائی نہ کر یہ میں استعزاء اڑائیں گے وہ داڑی کا ذکر ہے نبی حرون کی داڑی تھی اور جو پکڑی ہے تو اتنی تھی کہ موشت میں آتی تھی اتنی نہیں تھی فرنچ کے ہاتھ میں نہ آیا داڑی پکڑ لی بال پکڑ لی وہ پہلے داڑی کا ذکر کیا ہے تو حرون کا کلچر بھی داڑی تھی بنی اسرائیل کا کلچر بھی داڑی تھی تو کیسا کلچر ہے پورے عالم میں پھیلاوا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا کلچر داڑی پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا کلچر داڑی پھر یہ کہ اس کے بعد تابین تابہ تابین علماء دین فقہ مشتہدین آج تک اولیاء کاملین یار کوئی بھی ایک داڑی منڈا نہیں ہے سارے داڑیوں والے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ دلیل اتنی قوی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ داڑی دین کا حصہ ہے تو معلوم ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تب یہ ہر نبی داڑی والا ہے کوئی حالانکہ نبی الگ الگ خطوں پہ آئے کوئی ایک نبی داڑی منڈا بتا دیا اور اس کی ایک بریادی وجہ یہ بھی کہ داڑی اصل میں اس کی تخلیقی یہ تخلیقی دلیل اتنی بڑی ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مرد عورت یہ دونوں اپنے جسم کے ہر بالوں میں برابر ہیں عورت کے بھی نکلتے ہیں مرد کے بھی نکلتے ہیں لیکن داڑی اور موچ کے والا مرد کے نکلتے ہیں عورت کے نی نکلتے بس یہ سمجھو یہ بنانے والے نے رب کائنات نہیں آپ کو گویا ہے کہ یہ گوئی تکوینی طور پر بتا دیا کہ مرد کو داڑی رکھنی عورت کو داڑی نہیں رکھنی وہ لمبی ظلفیں جب یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ یہ عرش الائی پر یہ نغمہ گاتے ہیں سبانہ من زیین رجالہ بلوہ پا کے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑیوں سے زینہ بخشی وزین نصاب بززوائب اور جسے عورتوں کو لمبی ظلفوں کے ساتھ زینہ بخشی تو معلومہ کہ داڑی خود مردانہ وجہات و مردانگی کا حصہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو جب انڈوز کر دیا تو پھر وہ دین اور سنت بھی بن گیا اور نبی نے تو تاقید فرمائی کہ آپ جو داڑیاں بڑھاؤ اور موچھے کٹواؤ اور جنہاں داڑی منڈا سامنے آیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے مسلمان نہیں تھے ایران کے جو لوگ گرسار کرنے آیا آپ کو نوز بلو لمبا واقعہ ہے تو آج مسلمان داڑی منڈا ہو کر رسول اللہ کے دربار میں جب پیش ہوتا ہوگا روزہ رسول پہ جاتا ہوگا کیا رسول اللہ مو نہیں موڑتے ہوئے جبکہ ان پر تو آپ کی شریعت بظاہر واجب نظر بھی نہیں آ رہی اور یہاں یہاں تو آپ خود آپ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور داڑی منڈے پھر رہے ہیں اور پھر داڑی بھی ایک اور خرابی ہے کہ داڑی جینا یہ بغاوت والا گناہ ہے دیکھو ایک گناہ ہوتا ہے اب حکومت وقت کا کوئی حکم ہو اس کے خلاف ایک آدمی اندر اندر کام کرتا ہے یار میں نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے ایک ہے کہ اس نے عالم اٹھا لیا کوئی روڑ پہ نکال آیا حکومت کے حکم کے خلاف ہیں سیول نافرمانی وہ باغی ہوگا نا تو باغی کی کوئی معافی نہیں کیونکہ کھلم کھلا آگیا وہ میدان میں تو داڑی منڈا جو ہوتا ہے وہ تو کھلم کھلا اللہ رسول کی شریعت سے کی بغاوت کرنے نکل آتا ہوتا ہے بھلے نماز میں کھڑا پھر بھی گناہ ساتھ لگاوا ہے سجدے میں کھڑا پھر بھی گناہ ساتھ لگاوا ہے تلاوت کھڑا پھر بھی گناہ یہ ساتھ لگاوا ہے یہ تو اس لئے قرآن حدیث میں فرمایا ہے کلو امتی معافن میری ساری امت معاف کر دی جائے کہ اللہ مجاہرین جو کھلم کھلا علانیہ گناہ کرتے وہ معاف نہیں ہوگا تو اس کالر صاحب کو سوچنا چاہیے داڑی منڈانے کا گناہ تو ہو سکتا معاف بھی نہ ہو کیونکہ اتنا کھلی بغاوت ہے یہ تو اللہ اللہ کے رسول کی اور باغی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی وہ نہیں بچتا پھر اس پہ وبال آتا ہے لہٰذا اس کالر صاحب کو چاہیے کہ دین کو جو وہ مسکائیڈ نہ کریں اپنی آخر خراب نہ کریں کیونکہ ان کا جیسے دعویٰ ہے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور آگے لمحے زندگی پتہ نہیں کتنے ہیں میں تو دل کی ہمدردی سے انسکالر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظر سانی کریں اور منشزہ شزہ فی النار کو اختیار نہ کریں وہ جماعت حقہ کے ساتھ رہیں انشاءاللہ ان کے لئے نجات کے لئے کافی ہے اور یہ نہ ہو کہ ایک ایسے منسنن سنت صحیحیتاً ایک بری سنت ایسی جاری کر جائیں کہ جو عمل کرنے والے بھی اس وحبہ بال میں پڑیں اور آپ خود بھی جو اس کے دوہرے گناہ کے اندر مبتلا ہوں وہ الگ بات ہے کہ آپ داڑی نہیں رکھ رہے یا آپ کے چانے والے داڑی نہیں رکھتے تو ٹھیک ہو کئی بات شرمندہ ہو تیرے اللہ سے لیکن داڑی ہے دین دین میں ہماری کوتائی ہے اپنے کوتائی کو چھپانے کے لئے خدا کے دین بدلنے کوشی نہ کریں یہ آپ کے لئے خطرناک ہے مسگائیڈنس نہیں ہونی چاہیے بلکل شکریہ بہت شکریہ ایک دم زبردست تفصیل آپ نے بتا دی اور مکمل جواب آ گیا اس کا شبے کا